اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج جماعت المبارک کا دن ہے اور جیسا کہ آپ کو علم ہی ہے کہ جماعت المبارک کے دن ہماری چینل حدیت المسلمین پر آپ کو ایک ویڈیو دی جاتی ہے جس میں ان سوالات کے جوابات ہوتے ہیں جو آپ ہم سے کمنٹ باکس میں کرتے رہتے ہیں تو اسی سلسلے کو شروع کرتے ہوئے آج کوشن آف کمنٹ باکس کا آج تیسرا پارٹ ہے اور آپ کے سامنے وہ پارٹ شروع ہو رہا ہے لہذا شروع کرتے ہیں آپ کے سوالوں کے ساتھ آپ کا پہلا سوال ہمارے ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ مردوں کو مہندی لگانا کیسا ہے یعنی مردوں کو مہندی لگانا چاہیے یا نہیں تو دیکھئے اگر اس کا تعلق شادی کے ساتھ ہے یا غیر شادی کے ساتھ دونوں کا ایک ہی جواب ہے کہ مرد کے لیے سر میں یعنی بالوں میں کالے رنگ کی مہندی یعنی کالے رنگ کا خضاب لگانے کے علاوہ ہر طرح کی مہندی لگانا جائد ہے سر میں سر کے علاوہ ہاتھ پیروں میں اگر شادی میں جیسے لگائی جاتی ہیں یا عام دنوں میں اگر لگانا چاہیں تو یہ مہندی لگانا ہاتھ اور پیروں پیروں میں یہ عورت کے ساتھ خاص ہے عورت کی زینت کے لیے ہے مرد ارزاد اگر لگاتے ہیں تو یہ ناجائز ہے مرد کو اس کی اجازت نہیں ہے لہذا مرد کو ہاتھ پیروں میں نہیں لگانا چاہیے لیکن اگر بوجہ مجبوری علاج کی وجہ سے لگاتے ہیں جیسے کبھی کبھی ہاتھ پیروں میں فٹن ہوتی ہے یا ہاتھ یا پیروں میں گرمی ہونے لگتی ہے بعض مرتبہ پیروں میں گرمی شروع ہو جاتی ہے تو اس سے بچنے کے لیے اس کے علاج کے طور پر اگر ہاتھ یا پیروں میں مہندی لگائی جائے تو یہ جائز ہے لگا سکتے ہیں کوئی حاج نہیں ہے ایک دوسرا سوال ہمارے بھائی نے کیا ہے وہ یہ کہ آئیدہ کے بانے بتلا جئے دیئے آئیدہ اے پھر اے پھر آئی ڈی اے ایچ عین علف حمزہ دال اور چھوٹی والی ہاں گول والی آئیدہ اس کے بانے لوٹنے والی پورا نام اس طرح سے رکھ لیں آپ آئیدہ ربی یعنی اپنے رب کی طرف لوٹنے والی تو یہ زیادہ بہتر رہے گا تیسرا سوال ہماری ایک بہن نے کیا ہے السلام علیکم مفتی صاحب میرے شوہر ایک بیجنس کرتے ہیں جس میں یہ ہے کہ کسی کا کریڈٹ کارڈ کا پیمنٹ جب کرنا ہوتا ہے تو میرے شوہر ان کا پیمنٹ کرتے ہیں اور اس کے بدلے کچھ فکس پیسے لیتے ہیں اس کے پاس سے کیا یہ بیجنس صحیح ہے ان کا سوال آیا تھا کچھ تفصیل کے لیے ان سے کچھ اور سوال کیے گئے جس کی انہوں نے وضاحت کی اس سے جو سمجھ میں آیا ہے وہ یہ سمجھ آیا ہے کہ کوئی بندہ جو ہے کیش پیمنٹ ان کے شوہر کو کرتا ہے اور وہ اپنا پیمنٹ کسی تیسری پارٹی کو کرواتا ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں یا تو اس بنا پر کرواتا ہے کہ اس بندے کا خود کا اکاؤنٹ نہیں ہے یا دوسری بات یہ ہے وہ بندہ بینک میں آنے اور جانے سے القصات آئے اس وجہ سے نہیں جاتا تو جیسے مان لیجیے اور انہوں نے بتایا تھا کہ ایک لاکھ تو مثلا ڈائی پرسنٹ لیا جاتا ہے یعنی ایک لاکھ کے اوپر ڈائی پرسنٹ ایک لاکھ تو اس کا جو ٹرانسفر کریں گے وہ بیلنس اس کے علاوہ ڈائی پرسنٹ ان سے لیں گے تو اگر جو میں نے سمجھا ہے سوال یہی ہے ان کا جو انہوں نے پوچھا اور یہی ان کا بیزنس بھی ہے تو یہ کمائی ان کی جائز ہے اس طرح سے وہ کمائی کر سکتے ہیں اور جو ایکشٹر پیسے لیتے ہیں وہ ان کے لیے ایکشٹر پیسے لینا بھی چائز ہوگا ایک سوال کیا ہے ہمارے بھائی نے کہ شادی میں حلدی لگانا کیسا ہے یعنی شادی کے اندر ایک رسم ہوتی ہے حلدی لگانا تو دیکھئے اسلام نے شادی کو بہت آسان بنایا ہے شادی کے اندر اسلام نے یہ چیز رکھی ہیں کہ آپ نکاح کریں اور نکاح مسجد میں ہی ہو یعنی دولہ اور دولہ کے ساتھ چند لوگ اس کے گھر والے مسجد میں ٹھہریں نکاح ہو اور نکاح کے بعد رخصتی اور اس رخصتی کے بعد ولیمہ ہو جائے بس شریعت نے نکاح میں انہی چیزوں کو علاجم قرار دیا ہے اس کے علاوہ ہمارے ہندو پاک کے اندر جو چیزیں چلتی ہیں کہ اس میں بہت ساری رسومات ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ لڑکی کو مائیوں بٹھائے جاتا ہے پھر اس میں حلدی مہندی وغیرہ تمام چیزیں ہوتی ہیں پھر یہ کہ اس میں باقاعدہ پروگرام ہوتا ہے لوگ کو دعوت دی جاتی ہے اب تو کارڈ بھی تکسی ہونے لگیں پھر لوگ نئے کپڑے پہن کر آتے ہیں لڑکے لڑکیاں سب ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں اور اس میں تمام بے خیائیاں بھی ہوتی ہیں تو اگر حلدی لگانا یا مہندی لگانا یا اس طرح کا کوئی پروگرام رکھا جاتا ہے اور اس کو رسم کے طور پر کیا جاتا ہے تو یہ سرارسل ناجائز ہے اس کو نہیں کرنا چاہئے لیکن کیونکہ حلدی جلد کو اسکن کو فائدہ بھی دیتی ہے اسکن کا رنگ کلیئر کرتی ہے اور بہت سارے اس کے اور بھی فائدے ہیں اسکن کے لئے تو اگر اس صورت میں کوئی شادی سے پہلے یا کبھی بھی لگانا چاہے تو حلدی لگا سکتے ہیں اس صورت کے ساتھ اسکن کو فائدہ دے لیکن اگر باقاعدہ پروگرام کیا جائے لوگوں کی بیڑ بلائی جائے کارڈز وغیرہ باتے جائیں تو یہ پروگرام کرنا اور اس طرح حلدی لگانا چاہیز نہیں ہوگا ایک اور سوال کیا ہمارے بھائین ہیں کہ لنگی پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے تو دیکھئے قرآن کریم کے اندار اللہ رب العزت دے یہ ارشاد فرمایا خوضو زینتکم عندکل مسجد یعنی نماز کے لئے جب آپ جایا کرو تو ہر نماز کے وقت آپ جو ہے اچھے لباس کو اختیار کیا کرو وہ لباس جو آپ اور آپ کے معاشرے میں آپ کے سماج میں پسند کیا جاتا ہے آپ کی سوسائیٹی میں پسند کیا جاتا ہے اگر آپ ایسا لباس پہن کر جاتے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے جو لباس آپ یا آپ کی سوسائیٹی کے لوگ پسند نہیں کرتے تو ایسے لباس میں نماز پڑھنا مقروح ہے اگر آپ لنگی پہنے رہتے ہیں عام طور پر جیسے کہ کلکتہ اور بنگال کا لباس ہے وہ لوگ لنگی پہنتے ہیں اور وہ شادی میں بھی لنگی پہنتے ہیں ان کیا لنگی پہننا عائب نہیں ہے بلکہ ان کی سوسائیٹی میں یہ ایک اچھا لباس ہے تو ایسا شخص جو کلکتہ یا بنگال کا رہنے والا ہے یا وہ کہیں کا بھی رہنے والا لیکن اس کی اپنی سوسائیٹی میں اور خود وہ اپنی نظر میں لنگی کو اچھا سمجھتا ہے تو وہ پہن کر نماز پڑھے گا کوئی حراج نہیں لیکن ایسی سوسائیٹی کا بندہ جس کی سوسائیٹی کے لوگ لنگی پہننے کو ناجائز سمجھتے ہیں برا سمجھتے ہیں اسی طرح وہ خود بھی لنگی پہن کر اچھی سوسائیٹی میں اچھے لوگوں میں باواقار مجلس میں نہیں جا سکتا تو ایسے بندے کے لئے لنگی پہن کر نماز پڑھنا مقروح ہے اسی طرح اور دوسرے لباس کو بھی آپ قیاس کر سکتے ہیں ہماری ایک بہن نے سوال کیا کہ استخارہ کیا ہوتا ہے اور کیسے کیا جاتا ہے اس کا طریقہ کیا ہے دیکھئے استخارہ جو ہوتا ہے یہ کسی بھی کام پر اللہ تعالیٰ سے مشورہ ہوتا ہے جب آپ کوئی نیا کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ اللہ تعالیٰ سے مشورہ کیا جاتا ہے کہ اے میرے رب میں یہ کام کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں یا رکھتی ہوں یہ کام کیا جائے یا نہ کیا جائے یہ کام میرے لئے بہتر رہے گا یا نہیں رہے گا یہ کام میرے لئے فائدے بند ہے یا نہیں اس مشورے کا نام استخارہ ہے اب یہ استخارہ ہوتا کیسے ہیں تو اس کا ایک طریقہ ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا میں پھر کبھی ڈیٹیل میں اس کے بارے میں بتلاوں گا مختصر یہ ہے کہ جیسے سوال کیا گیا کہ استخارہ کیا ہے بتلا دیا کہ اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنے کا نام استخارہ ہے یہ کیسے کیا جاتا ہے اس کے لئے ایک نماز پڑھی جاتی ہے چار رکعت اس نماز کا کوئی الگ سے طریقہ نہیں ہے لیکن حادیث میں اس میں کچھ پڑھنے کے لئے کوئی صورتیں خاص بتائی گئی ہیں وہ آپ پڑھنے تو بہتر ہے انشاءاللہ مستقل اس پر ویڈیو بنایا جائے گا لیکن یہ ہے کہ چار رکعت آپ نفل نماز جیسے دوسری پڑھتے ہیں اس طرح پڑھ لیں تب بھی نماز میں کوئی کمی نہیں آئے گی اور آپ کے استخارہ میں کوئی کمی نہیں آئے گی اس نماز کو پڑھ لینے کے بعد ایک دعا ہے جس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں جا کر آپ اس دعا کو یاد بھی کر سکتے ہیں اور سیف بھی کر سکتے ہیں آپ وہ دعا پڑھیں وہ دعا پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی اپنے الفاظ میں حمد اور سنا کریں اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت سے دعا مانگیں اللہ تعالیٰ آپ کے لئے اس کام محت و خیر اور بھلائی عطا فرمائیں گے یا پھر وہ کام اگر آپ کے لئے بہتر نہیں ہوگا تو پھر اللہ رب العزت آپ کا ذہن جو ہے اس کے لئے مطمئن کر دیں گے کہ آپ کو کرنا ہے یا نہیں کرنا ایک سوال اور کیا ہمارے بھائی نے وہ یہ کہ کیا ہم نہا کر بینہ وضو کے نماز پڑھ سکتے ہیں تو دیکھئے اگر آپ نے نہاتے وقت وضو نہیں کیا ہے تو پھر آپ کے لئے وضو کر لینا بہتر ہے بہتر ہے لیکن اگر آپ نے نہاتے میں وضو کر لیا ہے تو پھر آپ کو وضو کرنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے اور اگر آپ نے نہاتے میں وضو نہیں کیا ہے تو وضو کر لینا بہتر ہے لیکن اگر آپ وضو نہیں بھی کریں گے تب بھی آپ نماز بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں اس لیے جب آپ نہا لیے آپ نہائے تو نہا کر آپ نے سر سے لے کر پاؤں تک پانی ڈالا تو وہ آزاد جو اس رکو میں وضو میں دھوئے جاتے ہیں یعنی چہرہ ہاتھ سر کا مسا کرنا اور پاؤں کا دھونا یہ چیزیں اس نہانے کے زمن میں خود بخود ہو گئی جب آپ غسل کرتے ہیں تو آٹومیٹک آپ کا وضو ہو جاتا ہے لیکن وضو کرنے کا جو ثواب ہوتا ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا وضو جو عمل ہے وہ عمل ہو جاتا ہے اور وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ اس سے نماز پڑھ سکتے ہیں جب آپ غسل کریں گے وضو آپ کا آٹومیٹک ہو جائے گا آپ بغیر وضو کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن کیونکہ اگر آپ نے غسل میں باقاعدہ وضو نہیں کیا ہے جیسے وضو کرنا چاہیے سنت کے مطابق تو اگر آپ وضو کرنا چاہیں وضو کا ثواب حاصل کرنے کے لئے تو کر سکتے ہیں بہت اچھی بات ہے نہ کریں تو اس غسل کرنے کے بعد اگر آپ کا وضو نہیں ٹوٹا ہے تو آپ بغیر وضو کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں ایک اور سوال ہمارے بھائی نے کیا ہے وہ یہ کہ مفتی صاحب چار رکعت نماز میں چار رکعت والی نماز میں صورت نہیں ملائی تو نماز ہو جائے گی کیا حکمہ ہے؟ انہوں نے مطلق سوال کیا ہے فرد اور نفل کا کوئی ذکر نہیں کیا کہ وہ چار رکعت کی نماز فرد ہے یا نفل تو دیکھئے اگر آپ چار رکعت کی نماز پڑھ رہے ہیں تو اگر فرد ہے تو فرد کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صورت نہیں ملائی جاتی لیکن فرد کے علاوہ آپ کی کوئی نماز ہے سنت ہے نفل ہے واجب ہے کوئی بھی نماز اگر آپ پڑھ رہے ہیں اور بھولے سے آپ نے تیسری یا چوتھی رکعت میں صورت نہیں ملائی تو پھر آپ سجدہ سیف کریں گے سجدہ سیف کر کے نماز پڑھ لیں گے اور اگر سجدہ صاحب نہیں کیا تو پھر آپ کو نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی مختصر یہ کہ فرض نماز میں تیسری اور چوتری رکار میں صورت نہیں ملانا ہے اور فرض کے علاوہ کسی نماز کو آپ پڑھ دائیں تو اس میں صورت ملائی جائے گی نہیں ملائی تو سجدہ صاحب کر لیں نماز آپ کی دوست ہو جائے گی ایک اور سوال ہمارے بھائی نے کیا وہ یہ کہ مفتی صاحب اگر کسی عورت کے کپڑے اتنے چست ہوں کہ اس کے بدن کے آزا ظاہر ہوتے ہیں تو ایسی حالت میں نماز کا کیا حکم ہے؟ یعنی کوئی عورت کوئی خاتون ایسے کپڑے پہنی ہوئے ہیں کہ ان کے جو کپڑے ہیں بلکل ٹائڈ ہیں اس طرح سے چست جو آج کل ڈریس چل رہا ہے پورے کپڑے ان کے بدن کے شپکے ہوئے ہیں سر سے گلہ بھی یہاں فکس ہے یہ سارا ٹائڈ ہو رہا ہے نیچے سے اوپر تا کسی طرح وہ جو ڈریس پورا پہنے ہوئے ہیں جو بھی ہے ان کی پنجامی کرتا وغیرہ وہ سب ٹائڈ ہے جس میں ان کے بدن کے آزا صاف نظر آ رہے ہیں کہ یہاں سے یہ حصہ پورا ہو گیا یہاں سے یہ حصہ پورا ہو گیا یہ حصہ یہاں سے یہاں تک ہے تو اگر کوئی اس طرح کی کپڑے پہنا ہے جس کو ٹائڈ یا چست ڈریس کہا جاتا ہے تو اس طرح کے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا مکروح ہے یہ بات یاد اکنا چاہیے یہ بات ان کپڑوں کی ہے جو کپڑا موٹا ہے جس میں آزا کی بناوٹ نظر آتی ہے جس میں کہ پارٹ آف باڈی کی بناوٹ نظر آتی ہے پارٹ آف باڈی نظر نہیں آتے اگر پارٹ آف باڈی نظر آتے ہیں بناوٹ نظر آئے یا نہ آئے کوئی ایسا ڈریس پہنائے جو نیٹ کا ڈریس ہے نیٹ کا ڈریس کوئی پہنا ہوگا ہے باریک ڈریس کوئی پہنا ہوگا ہے تو اس میں اگر اس کے پارٹ آف باڈی بھی نظر آتے ہیں جیسے نیٹ کی جو آستین مغیرہ ہوتی ہیں نیٹ کی کپڑے ہیں تو اگر اس میں بدن کی حصے یعنی بدن کے پارٹس ہاتھ یا پاؤ نظر آتے ہیں تو اس میں نماز ہی نہیں ہوگی لیکن اگر ایسا کپڑا ہے جو موٹا ہے نیٹ کا نہیں ہے اس میں پارٹس آف باڈی نظر نہیں آتے بلکہ پارٹس آف باڈی کی کٹنگ اس کا شیو نظر آتا ہے تو پھر اس صورت میں نماز تو ہو جائے گی لیکن مقروح ہوگی اور اس طرح کے کپڑے پہننا مقروح ہے شریعت اسلامی میں ایسی عورتیں جو اس طرح کے لباس پہنتی ہیں یا نیٹ کا ہو کہ آزا نظر آتے ہیں تو ایسی عورتیں شریعت اسلامی کے حکم کے مطابق انہی عورتوں کے حکم ہیں جو کپڑے نہیں پہنتی ہیں اور ان کو وہیں سزا دی جائے گی جو کپڑے نہ پہننے والوں کو دی جائے گی لہٰذا ایسا بے ڈھنگا اور بے تکا بے حیاء لباس نہیں پہننا چاہیے ایک اور سوال ہمارے بھائی نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ پیدائش کے بعد آزان کے لیے بچوں کو نہلانا ضروری ہے اور آزان کیسے دینا چاہیے ایکسپلین کیجئے مفتیستی یعنی بچے کی جب پیدائش ہو جائے تو آزان کے دینے کے لیے کیا بچے کو نہلانا ضروری ہے پہلا سوال ان کا یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ آزان کا طریقہ کیا ہے تو دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ میں ایک اور چیز اس میں بڑھا دوں کہ آزان کب دینا چاہیے یہ نہیں کتنی دیر بعد تو یہ بات یاد رکھیں حدیث شریف کے اندر آتا ہے جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو شیطان اس کو چھگڑتا ہے اس کو نوشتا ہے تو جب شیطان اس کو اس طرح سے پن کرتا ہے تو وہ بچہ رونے لگتا ہے بچے کی رونے کی وجہ وہی ہوتی ہے ایک وجہ اور جب آپ آزان دیں گے تو شیطان آزان کی آواز سے بھاگتا ہے وقت سب سے پہلا کلمہ جو اس کے کان میں جانا چاہیے وہ اللہ تعالیٰ کا نام ہی ہونا چاہیے اسی لیے جل سے جل جب بچے کو آنکھ کھول لے بچہ اور رونے لگے اس وقت آپ کو فوراً آزان دے دینی چاہیے دوسری بات یہ کہ آزان ہی کیوں خاص ہے دوسرا کلمہ کیوں نہیں اس لیے کہ جب آپ اس کے کان میں آزان دے دیں گے تو بچپن ہی سے اللہ تعالیٰ اس کے دماغ میں اور جب وہ آزان اور اقامت کے کلمات کو سن لے گا تو اس کے کانوں کے اس کے دماغ کے اندر آزان کی اہمیت بیٹھ جائے گی پھر یہ کہ جو ان کا سوال ہے کہ غسل کرنا ضروری ہے اگر کوئی عذر نہ ہو مجبوری نہ ہو مثلا مان لیجیے سردی بہت زیادہ ہے نہلانے کو غسل کے لیے ڈاکٹرز نے منع کر دیا یا کوئی اور وجہ ہے تو اس وجہ سے آپ نہ لہلائیں لیکن اگر کوئی وجہ نہ ہو کوئی مجبوری نہ ہو تو فوراً بچے کو نہلا دیا جائے اور اس کے بعد آزان اور اقامت کہی جائیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ دائیں کان میں آزان اور بائیں کان میں اقامت کہہ لی جائیں ایک اور سوال ہمارے بھائی نے کیا ہے کیونکہ کمنٹ باکس میں سوال بہت زیادہ ہیں وقت جو ہے کم ہے لہذا اسی سوال کو آخری سوال بناتے ہوئے اس ویڈیو کا اکتفا کرتے ہیں باقی کمنٹ باکس کے جو سوالات رہ جائیں گے وہ انشاءاللہ آپ کی نیکس ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گے اللہ والوں کا لباس نہیں ہے پیغمبر اور صحابہ کا پسندیزہ لباس تو وہی ہے جو انہوں نے پہنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں کرتہ اور پجامہ کا لباس ہو گیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاجامہ کو پسند فرمایا تھا اللہ کے نبی کے شروع کے دور میں تو پاجامہ نہیں تھا اس وقت جو ہے چادر لپٹہ کرتے تھے کپلے کی اس وقت کمی تھی تو لنگی ٹائپ وہ اس وقت پہنا کرتے تھے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے میں پاجامے کا دور ہو گیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا لہذا یہی چاہیے کہ کردہ اور پاجامہ پہنا جائے لیکن اگر کوئی ٹی شیٹ پہن کر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی اگر اس کی ٹی شیٹ مکمل ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اسی سوال میں ان کا دوسرا سوال ہے اور اگر کردہ ہے یعنی ٹی شیٹ یا کردہ جو بھی ہے تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ جلدی جلدی آئے اور نماز کے اندر شامل ہو گئے آستین نیچے کو نہیں کرے پورے نماز ایسے پڑھ لیے تو کیا حکم ہے یعنی وضو کرتے وقت آستین کو اوپر کرتے ہیں یہاں تک کونی تک آستین ہے اب نماز کھڑی ہو گئی جلدی جلدی آئے اور اللہ اوپر کہہ کر نیت باندھ دی اور اس بات کا خیال نہیں کیا کہ آستین ہمارے کھلے ہوئے ہیں اور اسی طرح پوری نماز پڑھ لی تو کیا حکم ہے دیکھیں جان بوچ کر آستین کھول کر نماز پڑھنا یہ مقروح ہے لہذا ایسا نہیں کرنا چاہیے تو اس کا خیال لکھیں وضو کرنے کے بعد پہلے آستین نیچے کر لیں اس کے بعد نماز پڑھیں ایسا نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر کبھی بھولے سے ہو گیا تو پھر وہ ایک الگ بات ہے اور اگر کبھی بھولے سے ہو جائے تو وہ کیا کرنا چاہیے وہ ان کے سوال کے جواب میں آ رہا ہیں سوال یہ ہے کہ اگر آستین کو آہستہ آہستہ نماز کے اندر نیچے کریں تو کیا حکم ہے دیکھیں عمل قلیل کے ساتھ یعنی اگر آپ آہستہ آہستہ مطلب ایک رکن میں آپ ایک ہاتھ آستین پر مار دیں بس ایک ہاتھ یعنی آپ اس کو پکڑ کے بہت سارے لوگ پورا آستین صحیح کرنے لگتے ہیں یہ طریقہ خلاف سنت ہے اگر آپ اس طرح زیادہ کرتے رہیں گے تو آپ کی نماز ہی ختم ہو جائے گی عمل قلیل کے ساتھ اگر آپ اپنے آستین کو نیچے کر لیتے ہیں تو اس کی اجازت ہے عمل قلیل کثیر کی اجازت نہیں ہے عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے عمل کثیر کسے کہتے ہیں اس کی دو آسان تاریف سمجھ لیں آپ عمل کثیر اس سے کہتے ہیں کہ سامنے والا بندہ جب کسی کو نماز میں ایسا عمل کرتے دیکھیں اور اس کو لگے یہ بندہ نماز نہیں پڑھنا تو وہ عمل کثیر کلاتا ہے اگر آپ اس کنڈیشن میں ہو کر کوئی کام کرتے ہیں مثلا آپ کھڑے ہو گئے اب آپ آستین ہی نیچے کر رہے ہیں سامنے والا بندہ دیکھے گا اسے ایسا لگے گا کہ اس نے ابھی نیت نہیں باندھی بلکہ اپنی آستین صحیح کر رہا ہے تو اس کی نماز ختم ہو جائے گی ایک دوسری تعریف عمل کثیر کی یہ ہے کہ کرنے والے بندے کو خود یہ لگنے لگے کہ ہاں یہ کام زیادہ ہو گیا تو ان دونوں میں سے میں نے بتایا کہ ایک رکن میں آپ ایک ہاتھ مار لیں آہستہ سے اور اس کو نیچے کر لیں تو اس کی اجازت ہے اس سوال کا آخری جز ہے اور کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا تو اسی سوال کے آخری جز کے ساتھ بس کرتے ہیں وہ سوال یہ ہے کہ کچھ انہوں نے کیا ہے کہ کچھ لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ نماز میں آستین کچھ اوپر کر لیتے ہیں اس طرح سے یہاں چڑھا لیتے ہیں اور پھر نماز پڑھتے ہیں تو دیکھئے اگر کوئی مجبوری ہے تو پھر تو اجازت ہے اور اگر کوئی مجبوری نہیں ہے تو پھر یہ خلاف عدب ہے کہ آپ بارگاہ رب میں کھڑے ہوئے ہیں اور آپ اپنے آستین کو چڑھائیں برحال اگر کوئی آستین کو چڑھا لے گا گرمی کی وجہ سے ہے کسی وجہ سے تو نماز میں کوئی خرابی کوئی کمی نہیں آئے گی لیکن بہتر اور عدب کا تقادہ یہی ہے کہ جب آپ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں تو اس بات کا خیال لکھیں کہ باعدب ہو کر کھڑا ہوا جائے سوال اور بھی باقی رہے ہیں لیکن وقت کم رہا ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں باقی سوالات کے جوابات دیے جائیں گے جن لوگوں کے سوال رہ گئے ہیں ان سے معذرت خواہ ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ